نمشکار سجنوں میں ہوں راکیج سلوچ اور آج کا جو ویڈیو لیکچر ان بھائی بندوں کے لیے خاص ہے جو لوگ سکالر ہیں جہاں پھر ریسرچ فیلڈ میں ہیں سجنوں ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ کمپائل کرتے ہیں فار اگزامپل ہم اپنی تھیسیز لکھ رہے ہیں یا پھر کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو لاسٹ میں ایک چیپٹر آتا ہے رفرینسنگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رفرینسنگ جو ہے مینوالی کرتے ہیں جو کہ ایک ٹائم کنزیومنگ اور ایرر پرون پراسس ہے بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ بیپ سائیڈز کا یوز کرتے ہیں فار اگزامپل گوگل سکالر فار اگزامپل سائیڈ دس فار می اس کے علاوہ جو بہت سپر انٹیکچرل لوگ ہیں وہ لوگ سافٹ ویئرز کا یوز کرتے ہیں جن میں زیٹیرو اینڈ نوٹ اور جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ہے مینڈلے تو بات آتی ہے سجنوں کہ اتنے سارے سافٹ ویئر اتنے ساری بیپ سائیڈز ہیں تو پھر ان سب کو چھوڑ کے مینڈلے ہی کیوں سجنوں جب بھی بات مینڈلے کی آتی ہے تو بہت سارے لوگ مینڈلے کو ہیٹ کرتے ہیں مینڈلے کی انسلٹ کرتے ہیں کہ نا بھئیہ مینڈلے اچھا سافٹ ویئر نہیں ہے اور اچھے ریزلٹس نہیں دیتا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم چیزوں کو ہیٹ دو ہی کنڈیشنز میں کرتے ہیں یا تو چیزیں سچ میں گھٹیا ہوتی ہیں یا پھر وہ چیزیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ مینڈلے ایلسپیر کی طرف سے لانچ کیا گیا ایک سافٹ ویئر ہے اور میرے نالج کے مطابق مینڈلے ایک کمپلیٹ سافٹ ویئر ہے جو کہ ایک ریسرچ سکالر کو چاہیے اتنا میں مینڈلے کو سمجھ پایا ہوں اس کے اکارڈنگ مینڈلے نہ صرف ایک ریفرینسنگ سافٹ ویئر ہے بلکہ اس کے علاوہ مینڈلے جو ہے ایک سنگل کلک میں ریفرینسنگ سٹائل چینج بھی کر سکتا ہے فارکزمپل شکاگو سے وینکوور وینکوور سے اے پی اے ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ اس کے علاوہ مینڈلے جو ہے پور ڈاکومنٹس کی آٹومیٹک ارینجمنٹ بھی کرتا ہے فارکزمپل پورے کے پورے ریسرچ آرٹیکلز کو جنرل وائز ارینج کرنا ایر وائز ارینج کرنا یا پھر آتھر وائز ارینج کرنا اس کے ساتھ ساتھ مینڈلے میں پی ڈی ایف ریڈر ہوتا ہے جس میں بہت سارے شاندار اینوٹیشنز رہتے ہیں اور ہم پی ڈی ایف فائل کو اپنی مرضی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا جو مینڈلے کا وینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ مینڈلے ہمیں 2GB فری آن لائن کلاؤڈ سٹوریج پروائیڈ کرتا ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ان کیس ہمارا سسٹم جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے جہاں کریش ہو جاتا ہے تو ایسے کیس میں گبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن سٹور رہتا ہے ہم کبھی بھی اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں تو سجنو اسی جانکاری کے ساتھ چلیے مینڈلے کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے مینڈلے کو انسٹال کرنا تو آپ کو گوگل میں جا کے مینڈلے سرچ کرنا ہے مینڈلے کی اوریجنل ویب سائٹ پہ جا کے کلک کرنا ہے اور آپ کے سسٹم میں کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا جس میں جہاں پہ لکھا ہوگا دونلوڈ مینڈلے ڈسک ٹاپ فار وینڈوز اس کے نیچے ایک آفشن دیا رہتا ہے جس پہ لکھا ہوگا گیٹ سٹارٹر آپ نے گیٹ سٹارٹر پہ کلک کر کے آگے بننا ہے تو چلیے گیٹ سٹارٹر میں کیسے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم گیٹ سٹارٹر پہ کلک کریں گے آکے بڑھیں گے تو آفشن آئے گی دونلوڈ نو تو آپ لوگوں نے دونلوڈ نو پہ کلک کر کے دونلوڈ کرنا ہے فائل کو اس کے بعد فائل کو رن کرنا ہے تو سجنوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بی بی کے شلوگنز اور سافٹور میں دی گئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی سنتا اور پڑھتا نہیں ہے بس سن کو یس کر کے آگے آگے کر کے آپ کو سافٹور کو پراپرلی انسٹال کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے کمپیٹر سکرین پہ کچھ ایسا انٹرفیز آ جائے گا تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے ٹولز میں آپ کو جانا ہے اور جہاں پہ انسٹال ایم ایس وارڈ پلگ ان اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرو گے تو ایک ڈائلاغ باکس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اب اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو اوکے کریں گے تو آپ کی جو ایم ایس وارڈ ہے اس میں جب آپ دیکھو گے تو رفرینٹس میں جاؤ گے اور رفرینٹس میں جا کے آپ دیکھو گے کہ جہاں پہ مینڈلے کا پلگ ان جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے جیسے انسٹ سائٹیشن پہ یہاں پہ لوگو بنا ہوا ہے مینڈلے کا اوپن مینڈلے پہ بھی یہاں پہ مینڈلے کا لوگو بنا ہوا ہے تو یہاں پہ ایک پلگ ان مینڈلے کی طرف سے انسٹال ہو جاتا ہے آگے دیکھیں گے اس پلگ ان کا کیا بینیفٹ ہے تو چلیے دوبارہ سے مینڈلے کی انٹرفیس پہ چلتے ہیں تو نیکسٹ سٹیپ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ آتا ہے یہاں پہ فولڈر کریٹ کرنا تو چلیے ہم ٹیمپریری کوئی فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم تھیسیز لکھتے تھے ہیں یہ ہمارا فولڈر آ گیا اب اگر ہم فولڈر کے اندر بھی فولڈر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پہ کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم کریں گے نیو فولڈر چلیے ہم نیو فولڈر کا نائم انٹرودیکشن دے دیتے ہیں تو یہ ہمارا فولڈر کے اندر سب فولڈر بن گیا ہے اسی کے علاوہ چلیے ہم ایک اور فولڈر بناتے ہیں اور وہ بھی ہم فولڈر کے اندر ہی فولڈر بناتے ہیں یا پھر چلیے ہم ایک اور کریٹ نیو فولڈر کرتے ہیں اور جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں میتھڈالوجی چلیے تو دیکھئے تھیسیز کے اندر ہم نے ایک فولڈر بنایا انٹروڈکشن کا اور ساتھ میں ہم نے ایک اور فولڈر بنایا ہے میتھولولوجی کا اب جو نیکس سٹیپ ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو ہمارا اریجنل ڈیٹا جو ہے جو ہم نے اپنی سٹوریج میں سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اس کو منٹلے میں انسرٹ کیسے کرنا ہے تو چلیے جو میرا اریجنل ڈیٹا ہے جو میں نے اپنے سٹوریج میں سٹور کر کے رکھا ہے اس کو میں ایک بارہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے ریسرچ آرٹیکل اور اس ریسرچ آرٹیکل میں ٹوٹل جو میرے پیپرز ہیں جو آرٹیکلز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آٹھ آرٹیکل ہیں تو اب ہم انہیں انسرٹ کیسے کریں گے یہ سمجھتے ہیں دوبارہ ہم مینڈرے کی انٹرفیس میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ فائل پہ جا کے کلک کریں گے اور یہاں پہ آئے گا ایڈ فائلز ایڈ فولڈرز باش فولڈرز تو ہمیں کلک کرنا ہے باش فولڈرز پہ باش فولڈرز پہ کلک کرنے کے بعد ہماری سٹوریج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اب میں جو ہے یہاں پہ اپنا ڈاٹا سٹور کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہے ای تو ای سٹوریج کو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے ریسرچ آرٹیکل میں یہاں پہ جا کے اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اپلائی کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے یہاں سے اپلائی کیا اس کے بعد میں اوکے کروں گا تو دیکھئے یہاں پہ ایک نیو فولڈر بن گیا ہے انسارٹرز مینز اس میں جتنی بھی فائلز ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں انسارٹ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مینڈلے جو ہے فائل کی ارینجمنٹ کرتا ہے تو ارینجمنٹ میں سب سے پہلا جو آٹومیٹک سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے ڈوپلیکیشن کو چیک کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایٹ فائلز تھی یہاں پہ جرا ہم چیک کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں یہاں پہ سیون فائلز دکھا رہا ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ ہمارے پاس سیون فائلز دکھا رہا ہے اب ایسا کیوں وہ سیون فائلز اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے جو ہمارے اریجنل فولڈر ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائل جو ہے وہ ڈوپلیکیٹ ہے کوئی نہ کوئی پیپر ڈوپلیکیٹ ہے تو میں نے جان بوز کے ایک پیپر کی ڈوپلیکیشن کی تھی کہ مینڈلے کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ ڈوپلیکیشن جو ہے مینڈلے اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہے اس کو سرچ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا ہے تو یہاں پہ جا کے دیکھئے گا اگر میں اس والے پیپر کو اوپن کروں اور اسی کے ساتھ میں کوئی یہ والا پیپر جو ہے اوپن کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں پیپرز یہاں پہ ایکوکلچر ریپورٹ نائن ٹوٹھوزنٹ ایٹین پیج نمبر فیپٹی تھی ٹو سکسٹی بان اور دوسری والی فائل بھی سیم یہی کی یہی ہے جیسے کہ ہم اپنے فائل مینوالی ارنجز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈوپلیکیٹس فائل آ جاتی ہیں فائل کا فولڈر فائل کا جو ہے وہ نیم لگ ہوتا ہے جس کے پیسے ڈوپلیکیسی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو مینڈلے کا سٹپ آتا ہے آٹومیٹک ارنجمنٹ میں وہ آتا ہے فائلز کی ڈوپلیکیسی کو ہٹانا ٹھیک ہے تو ہم نے جہاں پہ دیکھا کہ مینڈلے نے کیا کیا کہ ایک ہی فائلز کو جہاں پہ انکلیوڈ کیا اگر آپ کے پاس فائل ڈوپلیکیٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک پیپر کی اگر آپ کے اریجنل فولڈر میں بہت ساری ڈوپلیکیشنز ہیں تو گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ان میں سے مینڈلے جو ہے وہ ایک ہی فائل جو ہے وہ انسرٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم کراس چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فائل ڈوپلیکیٹ تو نہیں ہے تو ہم ٹورز پہ جا کے کلک کرتے ہیں چیک فار ڈوپلیکیٹ جیسے ہی ہم نے یہاں پہ چیک کیا تو یہاں پہ بتا رہا ہے نو ڈوپلیکیٹ فاؤنڈ انسارٹر تو انسارٹر میں کوئی بھی ڈوپلیکیشن فائل کی نہیں ہے تو یہ ہمیں سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ ہماری فائل میں اگر کوئی ڈوپلیکیسی ہے تو وہ نہیں آئے گی ان میں سے کوئی ایک ہی فائل جو ہے وہ جہاں پہ شو ہوگی اب نیکسٹ سٹیپ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ان انسارٹنگ پیپر کی سارٹنگ کرنا ٹھیک ہے کہ کون سا پیپر ہمیں کون سی فولڈر میں رکھنا ہے فار ایکزمپل ہم نے یہ والا پیپر جو ہے اس کو کھولا اس پہ ڈبل کلک کیا اور ہمیں لگا کہ یہ والا پیپر جو ہے ہمیں انٹرودیکشن میں رکھنا چاہیے تو ہم نے کیا کیا کہ اس والے پیپر کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے ہم نے اس کو انٹرودیکشن میں ڈال دیا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا پیپر بھی انٹرودیکشن میں ہونا چاہیے تو لیجیے ہم نے اس کو بھی انٹرودیکشن میں ڈال دیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا پیپر بھی انٹرودیکشن میں ہونا چاہیے تو ہم نے انٹرودیکشن میں ڈال دیا اس کے علاوہ یہ والے پیپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ میتھڈالوجی میں ہونے چاہیے کیونکہ یہ میتھڈالوجی میں زیادہ کام آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو سیلیکٹ آل کر کے یہاں سے ہم نے ان کو کیا کیا میتھڈالوجی والے فولڈر میں ڈال دیا اب آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو انسارٹر تھا وہ ہٹ گیا مینز بہت ساری کی ساری فائلز انسارٹر تھی اب ہم نے ان فائلز کو سارٹ کر دیا مینز ہم نے ان کو ارینج کر دیا تو جو نیکسٹ سٹیپ تھا وہ کیا تھا فائل کو رینج کرنا اب دیکھئے انٹرودیکشن میں دو ہی فائلز ہم نے ڈالی ہی دو ہی فائلز ہیں اس کے علاوہ میتھڈالوجی میں چار فائلز ہیں تو یہاں پہ چار فائلز آ گئی اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیو فائل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب اس کو ہم مینٹلے میں انسارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیسے انسارٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے جو بھی ہمارا نیو فائل والا سورس ہے ہم وہاں چلے جائیں گے فار ایکزمپل یہ ہم نے کوئی نیو فائل انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا اب اس کو ہم مینٹلے میں انسارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو کاپی کر کے ہم یہاں پہ جو ہماری اریجنل فولڈر جو ہے ہم اس کو وہاں پہ ڈال دیں گے جیسے ہم نے اس کو یہاں پہ کاپی کیا اب ہم دیکھیں گے کہ وہ فائل جو ہے آٹومیٹیکلی جہاں پہ انسارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں پھر سے انسارٹڈ والا فولڈر آ گیا ہے اور انسارٹڈ میں وہی فائل ہے جو ہم نے کاپی کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ والی فائل انسارٹڈ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سارٹنگ کر کے ہم اس کو کیا کر دیں ہم اس کو انٹرڈکشن میں انکلیوڈ کر گئے تو ہم اس کو جہاں سے اٹھا آکے کہ کہاں پہ ڈالیں گے انٹرڈکشن میں تو یہاں پہ ہم اس نے اس کو ڈال دیا انٹرڈکشن میں تو دیکھیں یہ والی فائل جو ہے سیم فائل یہاں پہ اور سیم یہ والی فائل آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کہاں پہ آگئی مینڈلے پہ آگئی تو یہاں پہ جو ہم نے پہلے سٹپ لیا تھا واش فولڈر تو واش فولڈر کا ایکشل میں یہی میننگ ہے کہ کوئی بھی فائل جب آپ اپنے اوریجنل فولڈر میں ڈالو گے تو مینڈلے اس کو آٹومیٹیکلی واش کرتا رہے گا آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو سنکرونائز کرنے کی وس آپ کو جہاں پہ جا کے وہ ارینج کرنا ہے کہ آپ کون سے فولڈر میں اس فائل کو رکھیں گے تو فائل کی ڈوپلیکشن کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے مینڈلے جو ہے پیپر کی آٹومیٹک ارینجمنٹ کرتا ہے فار اگزمپل ہمیں پیپر جو ہیں وہ ٹائٹل وائز دیکھنے ہیں تو ہم ٹائٹل پہ جیسے کلک کریں گے تو ہمارے پیپر جو ہیں ٹائٹل وائز آ جائیں گے جیسے اے سے شروع ہے جو پہلے ہے اس کے بعد ایم ایس ٹی اس طرح آ جائیں گے اگر ہمیں پیپر جو ہیں وہ ایر وائز دیکھنے ہیں تو ہم جیسے اس پہ کلک کریں گے تو جیسے ہم نے دیکھا سب سے پہلے ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی سکس والا پیپر آ گیا پھر 2019 والا 2015 اور 2021 تو اسی طرح ہم پیپرز کو ایر وائز بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم جنرل وائز دیکھنا چاہتے ہیں تو جنرل وائز بھی پیپرز کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں کوئی سپیشل جنرل جہاں پہ سرچ کرنا ہے کہ ایک جنرل جہاں ایک آتھر جہاں ایک پبلکیشنز کے کتنے پیپر ہیں تو جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو اسی حساب سے یہاں پہ ہمارے پاس نیمز آ جائیں گے اور اس آتھر کے جتنے بھی پیپر ہے ہم یہاں پہ دیکھ پائیں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگر ہم نے پورے پیپرز ارینج کرنے ہیں تو ہم all documents پہ جا کے کلک کریں گے جیسے ہی ہم نے all documents پہ جا کے کلک کیا اس کو یہاں سے clear کر لیتی ہیں جیسے ہم نے all documents پہ کلک کیا تو پورے کے پورے جتنے بھی ہمارے پیپرز ہیں وہ آ جائیں گے اب ان کو ہم title کے حساب سے arrange کر سکتے ہیں author کے حساب سے arrange کر سکتے ہیں air کے حساب سے arrange کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک single click میں ہم اپنے حساب سے جو ہے پیپر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا طریقہ ہے time کو manage کرنے کا اور اپنے من پسند پیپر جو ہے اس کو ہم open کر کے read کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو next step ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پیپر کو پی ڈی ای فارم میں کھولنا اور اس کے بعد اس میں بہت سارے annotations کا use کرنا تو چلیے اس step کو سیکھتے ہیں کوئی بھی پیپر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ for example یہ والا پیپر ہم پی ڈی ایف میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ double click کریں گے اس کے اندر ہی پی ڈی ایف ریڈر ہے جو کہ یہاں پہ پیپر کو open کر دے گا اب ہم نے دیکھا کہ یہ والا پیپر یوں ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مان لیجئے for example اتنی سی information ہے جو ہمیں اچھی لگی اور ہم اس کو اپنی introduction میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو copy کر کے یہاں پہ annotations آ جاتے ہیں annotations کا shortcut آ جاتا ہے تو ہم اس کو highlight پہ click کریں گے جیسے یہ highlight ہے یہ comment کے لئے ہے اور یہ copy کے لئے ہے جیسے ہم highlight پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک orange color آ جائے گا تو ہم نے اپنی understanding کے لئے یہ یاد رکھا ہے کہ orange color والا جتنا بھی data ہے وہ ہم نے introduction میں لکھنا ہے اب جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ اتنی سی جو information ہے یہاں سے یہاں تک یہ ہمیں methodology میں چاہیے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ annotations پہ جا کے کوئی دوسرا color change کر لیں گے ہم نے green color لے لیا اور اتنی سی information جو ہے یہ ہم نے کہاں add کی methodology میں تو یہاں پہ ہم highlight پہ click کریں گے تو ہمیں یہ جاد رہا کہ green color والا جتنا بھی ہم نے data جو highlight کیا ہے اس کو ہم کہاں لیں گے اپنی methodology والے portion میں لکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی تیسرا color select کر لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اتنا سا جو data ہے اس کو ہم کہیں بھی نہیں لکھیں گے بس ہم اپنی information بڑھانے کے لیے اس کو کیا کریں گے highlight کریں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو کیا کر دیا highlight کر دیا اب اس کا مطلب ہم نے یہ رکھا کہ اس کو ہم کہیں بھی یو ہے insert نہیں کریں گے بلکہ ہم نے اپنے knowledge کو بڑھانے کے لیے یہ کیا ہوا ہے اب for example ہمارے پاس یہ والا board ہے اور اس میں ہم comments ڈالنا چاہتے ہیں تو comments میں لکھ کے جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ store رہے گا جیسے ہی ہم اس پہ click کریں گے تو اس میں جتنے بھی comments ہم نے ڈالیں گے ہمیں کوئی بھی data جو ہے اگر ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو copy کرنا ہے تو ہم simply اس پہ right click کر کے جب اس کو select کریں گے تو یہاں پہ copy ball option آ جاتا ہے ہم اس کو copy کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو ہم جو ہے یہ دیکھئے ہم ایک پوری PDF جو ہے پورے اپنی system پہ لاکے اس کو کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پھر بھی اگر ہمیں wording شوٹی پڑھ رہی ہے تو ہم اس کو zoom in کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ہمارا جو size ہے font size increase ہو گئے اسی طرح ہم اس کو اب zoom out کر لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی original position پہ آ جائے ہم نے دیکھا کہ کیسے بہت سارے annotations جو ہیں وہ ہم اپنی file پہ لاغو کر سکتے ہیں جس کی بجا سے ہمیں کیا رہے گا کہ اپنی file کو پڑھنے میں آسانی رہے گی تو چلیے اب ہم پہنچ جاتے ہیں mandle کا most important step یا پھر mandle کا primary step وہ ہے information کو cross check کرنا تو ہم information کو cross check کیسے کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو information دی ہوئی ہے جیسے title ہے author کا name ہے air ہے issue ہے journal کا نام ہے اس کو ہم یہاں پہ اس والے portion میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے cross check کرنا ہے for example یہاں پہ یہ type یو ہے type کون سی ہے تو یہ کیا ہے ایک journal article ہے تو ہم پہ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے journal article اس کے بعد یہاں پہ ہم title یو ہے title match کریں گے title same ہے اس کے بعد ہم author match کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھئے author میں ہم نے کچھ change کیا تھا تو یہاں پہ آ گیا ہے سمجھنے کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہمیں author name لکھنا ہو اگر author name ہمیں کچھ difference ہے تو وہ ہمیں لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے author کا جو surname ہے اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ surname پہلے آتا ہے تو ہم surname copy کر کے یہاں پہ click کریں گے تو آپ کا یعسے first name complete ہو جاتا ہے author کا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے انٹر پریس کریں گے اس کے بعد second name کو آپ یہاں پہ copy کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے surname کے بعد آپ کاما لگائیں گے کاما کے بعد آپ space لگائیں گے اب space کے بعد آپ کیا کرو گے اس کا first name جو ہے وہ لکھ دیں گے تو اس کا first name l ہے تو یہاں پہ دیکھئے اس کا first name آ گیا اسی طرح یہ ایک author کا name جو ہے وہ complete ہو گیا اگر اس کے بعد کوئی اور تیسرا author ہے تو ہم انٹر دبائیں گے انٹر کے بعد اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے author کا surname لکھیں گے پھر سے کاما پھر سے space اور پھر سے اس کا first name اسی طرح ہم journal کا name چیک کریں گے year چیک کریں گے یہاں پہ 2000 ہے جہاں پہ 2000 ہے volume چیک کریں گے volume کے بعد issue چیک کریں گے اگر issue جہاں پہ نیا نام بھی دیا ہو تو یہ automatically manly detect کر لیتا ہے page number چیک کریں گے یہاں پہ page number دیے رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی page number ہے actual میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی نئے papers ہیں means your recent editions ہیں ان کی information جو ہے وہ manly extract کر لیتا ہے اور 100% جو ہے وہ same information extract کرتا ہے لیکن جو پرانے papers ہیں ان کی information کبھی کبھی وہ 100% same extract نہیں کر پاتا ہے تو بس ہمیں یہ والی information جو ہے cross check کرنی ہے اور ہمیں ایک ہی بار یہ والی information جو ہے وہ cross check کرنی ہے اس کے بعد بار بار نہیں کرنی ہے اس کے بعد آپ paper reading میں جتنی alteration کرنا چاہتے ہو جتنے annotations ایک بار information جو ہے اس کو cross check کر لیا ہے تو آپ کو کبھی بھی جو ہے mandate جو ہے وہ دوخہ نہیں دے گا آپ کی بالکل information ہے وہ بالکل جو ہے automatic رہے گی اور automatic کے ساتھ ساتھ وہ بالکل exact سیم رہے گی ٹھیک ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ جیسے information میں جہاں پہ کوئی article نہیں ہے ہمارے پاس film ہے تو ہم film پہ کلک کر کے جہاں پہ اس کی information automatically mentally fill کر دیں گے اس کے بعد جیسے کوئی magazine سے ہم نے کچھ data لیا ہوا ہے تو ہم جہاں پہ magazine کلک کریں گے اگر ہم نے report سے لیا ہوا ہے ریپورٹ کلک کریں گے تو اسی طرح یہاں پہ بہت ساری options ہیں تیسیز ہے ٹیلی ویزن جہاں سے بھی آپ نے data لیا ہے اب وہاں پہ اس پہ type کلک کر کے اور پھر اس کی information یہاں پہ fill کر دیں گے اگر automatically fill نہیں ہو پا رہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں next important step next important step ہے text citation کرنا اور اس کے بعد referencing کرنا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ text citation کیسے کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم وہ والا paper کھولیں گے جس کی ہم نے text کو cite کرنا ہے تو یہ والا text جو ہے اس کو ہم کیا کرنا چاہتے ہم نے جیسے پہلے اس کو classify کیا تھا کہ orange والا جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم introduction میں use کریں گے تو اس کو جہاں سے ہم copy کر لیں گے اور copy کرنے کے بعد ہم اپنا office کھولیں گے office میں جیسے ہم نے introduction لکھا ہوا ہے space دیں گے اور جہاں پہ دینے کے بعد ہم referencing پہ جائیں گے references پہ جا کے ہم insert citation پہ کلک کریں گے یہاں پہ go to mandle پہ کلک کریں گے اور ہم پہ جائیں گے mandle کی interface پہ یہاں پہ جو بھی paper ہم نے کھولا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے جس بھی paper کی information ہم نے لی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس پہ paper کا data جو ہم نے copy کیا تھا تو یہاں پہ ہم سیدھا site پہ جا کے کلک کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم نے site پہ جا کے کلک کیا تو یہ دیکھئے یہ اس کی citation یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اس paper کی citation یہاں ہے آگئی اب یہاں پہ full stop کر ہم کوئی دوسرے paper کا data collect کرتے ہیں اور اس information لکھتے ہیں تو چلئے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی یہ والا paper کھول لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا ہم نے اتنا سا data جو ہے introduction میں ڈالنا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک کیا کر لیا ہم نے اس کو یہاں سے یہاں تک رکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کیا کر لیا copy کر لیا اب جیسے ہی ہم نے اس کو یہاں سے copy کر لیا ہم اپنے office پہ جا کیا کریں گے paste کر دیں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ اس دیکھیں گے کہ شروع میں جو citation کرنی ہے وہ کیسے کریں گے تو ہم text کے شروعات میں جا کے اس پہ کلک کریں گے اور پھر insert پہ جا کے go to mandley کریں گے یہاں پہ یہ دیکھئے ہم نے یہ والا paper کھولا ہوا تھا اس کی یہ والی information ہم نے لی تھی تو سیمپلی کیا کر دیں جیسے ہی ہم نے سائٹ کیا تو یہ دیکھئے آثر کا نام یہاں پہ آگیا اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر اپی سٹائل میں لکھ رہے ہیں تو شروعات میں ایر کو بریکٹ میں رکھا جاتا ہے آثر کو باہر نکالا جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہم مینولی ایڈیٹ کرتے ہیں اب دیکھئے مزیدار ہم نے اس کو یہاں پہ بریکٹ میں رکھ دیا جہاں سے ہم پل سٹاپ ہٹا دیں گے اور یہاں سے ہم بریکٹ بھی کیا کریں گے ہٹا دیں گے اب دیکھئے ہم نے یہ مینولی ایڈیٹ کیا اس کے رکھنا ہے تو ہم اس پہ کیپ کر دیں گے تو دیکھئے آٹومیٹیکلی تو مینولی سائٹ کر رہا لیکن اس میں ہمیں کوئی ایڈیٹ کر نہیں ہے تو ہم بڑی آسانی سے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائٹیشن میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب کوئی اور پیپر لے ہے میتھلولوجی میں رکھنا تو ہم اس کو کاپی کر کے یہ دیکھئے جیسے ہی ہم نے کیا اینوٹیشن آگئی ہم نے اس کو یہاں سے کاپی کیا اور سیدھا ہم اپنی آفیس میں جا کے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں پیسٹ کر لیتے اب دیکھئے جیسے ہی ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا اب ہم اس کی سائٹیشن کرنا چاہتے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کی سائٹیشن کریں گے تو ہم کیا کریں گے اور یہ والا پیپر تھا اس سائٹ پہ کلک کر یہ دیکھئے دوبارہ سے یہ والے آثر کا نام ادھر آگیا تو مزیدار یہ ہے کہ ایک پیپر کو آپ جتنی بھی بار سائٹ کروگے تو اس آثر کا نام ویسے ہی آتا جائے گا ایسے نہیں ہے کہ اس آثر کے نام کے آگے میڈسن 2000 A میڈسن 2000 B ایسے نہیں آئے گا ایک پیپر کو جتنی بھی بار سائٹ کروگے تو اس آثر کا نام سیم آتا رہے گا انسٹیڈ اگر ایک ہی آثر کے ایک ایئر میں دو یا تین پیپر ہیں تو اس کیس میں وہاں پہ A B C کر کے ایسے آئے گا جیسے میڈسن ایٹ آل 2019 A آئے گا اس کے بعد جیسے 2020 کی بات کرتے ہیں تو میڈسن 2020 A میڈسن 2020 B میڈسن 2020 C اگر اس کے ایک ایئر میں تین پیپر ہیں تو یہ بھی ایک مزیدار information ہے میڈلے میں citation کرنے کی تو چلیے اتنا سب ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا پہ ہم اس کی ریفرینس نگ لکھ دیا اس کے بعد ہم نے نیچے کلک کر دیا ہم نیچے والی رو میں چلے گے اب ہم دیکھ ایک single click میں کیسے referencing کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں insert bibliography پہ click کریں گے جیسے ہم insert bibliography میں click کریں گے جتنے بھی ہم نے citation پہ author use کیے ہوں جتنی بھی text citation کی ہوں گی ان سارے کی ساری text citation کی جو ہے وہ reference جو ہے یہاں پہ آ جائیں گے ابھی تک ہم نے دو ہی paper site کی تھے تو ان دو papers کی reference ہے وہ جہاں پہ آگے ہیں اسی طرح اگر آپ نے 100 paper site کیا ہے 1500 paper site کیا ہے تو single click میں آپ referencing ہے جہاں پھر manual طریقے سے referencing کرتے ہیں تو آپ referencing style جو ہے وہ change کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے reference لکھنے پڑیں گے لیکن اگر آپ handle use کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جا کے style پہ جا کے جہاں پہ change کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا APA میں کر دیں تو ہم یہاں پہ American Psychological Association پہ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں جہاں پہ پورا style جو ہے وہ APA میں ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو ایک جیسا لگ رہا ہوگا تو ہم چلیئے اس کو بنک پیپر ون کی سائیٹیشن ہے پھر یہاں پہ پیپر ٹو کی سائیٹیشن ہے تو یہ پیپر ون کی سائیٹیشن آگئی یہ پیپر ٹو کی سائیٹیشن آگئی تو اسی طرح ایک سنگل کلک میں ہم جو ہے وہ رفرینس سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہے ہم کوئی پیرا ہٹا رہی ہیں یا اس پہ کوئی ایڈ کر رہی ہے تو رفرینس جو ہیں وہ کیسے اپ ڈیٹ ہوں گے مان کے چلیے کہ یہ پیرا گراف ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو کیا کیا اس کو ہم نے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا اب دیکھئے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن یہاں پہ جو ہے اس کا رفرینس ابھی بھی ہے سیکن والے کا رفرینس ابھی بھی ہے تو ہم نے اس کو کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ جا رفرینس جو ہے وہ جہاں سے ہٹ گیا تو اسی طرح اگر ہم کچھ ٹیکس ڈاک ڈاکومینٹیشن میں چینج کر رہے ہیں جیسے ہم نے جہاں سے کوئی پیاراغراف ہٹا دیا ریفرش کرنے کے بعد وہ بھی اس کا جو ریفرینس میں ریفرینس ہے وہ بھی ہٹ جائے گا تو اسی سٹیپ میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم ڈائریکٹ لی جو ہے بیپ سائیڈ یا انٹرنیٹ سے مینڈلے میں پیپر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان سٹیٹ کہ ہم اپنی اریجنل فائل میں جا اریجنل فولڈر میں جا کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں چلیے اس ہم نے یہ پیپر کھول لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دائریکٹ لی پیپر کو ہم کیا کریں کہ مینڈلے میں سٹور کر لیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ایک 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 جیسے آپ ایک 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 کو سائن ان کرنے کی بولے گا ٹھیک ہے آپ نے جیسے ہی سائن ان کر لیا اگر آپ نے ایک ایک بنایا ہوا ہے تو آپ اپنا ایک ایک کریٹ کر لی جیے مینڈلے کی سائیڈ پہ جا کے اب دیکھئے سائن ان پہ جیسے کلک کیا تو یہ آگیا اب دیکھئے مینٹل ہیل این دی کوبڈ نائنٹین پینڈیم یہاں پہ اس کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پہ ہم نے اس کو کلک کر دیا سیلیکٹ کر دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا پیپر جو ہے اس کو کہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم انٹروڈکشن میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کلک کر دیا اس والے باکس پہ ہم نے کلک کر دیا اور یہاں سے ہم نے اس کو کیا کر دیا تو یہ والا پیپر جو ہے اب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ والا پیپر آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا ہمارے مینڈلے والے سافٹ ویر میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیپر یو ہے وہ مینڈلے کی جو ہمارا سافٹ ویر ہے اس میں آیا بھی ہے کہ نہیں آیا ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ہو رہا ہے پورا ریفرش ہو گیا اب ہم چلے جاتے ہیں انٹرودیکشن میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ریسنٹ پیپر جو بھی ہم نے ریسنٹ ایڈ کیا تو ہم کیا کریں گے ایڈ پہ کلک کریں گے اور جو بھی ہم نے پیپر ریسنٹ ایڈ کیا ہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہ دیکھ یہ وہی پیپر یہ ہے ہمارے پاس آگیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پیپر داؤنلوڈ کرنا ہے پھر اس کو اوریجنل فائل میں ڈالنا ہے اس کو وہاں جا کے سٹور کرنا ہے پھر جا کے مہنڈلے میں کھولنا تو اب دیکھئے جو میں آپ کو مہنڈلے کا پرائیمری سٹیپ بتایا تھا وہ تھا انفارمیشن کو کراس چیک کرنا اب یہاں پہ جیسے ہی آپ کو نیا پیپر کھولیں گے تو یہ بولے کا ڈیٹیلز کریکٹ اگر آپ کی ڈیٹیلز کریکٹ ہیں تو آپ اس پہ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ دی ہوئی ہے ساری کی ساری ڈیٹیل کریکٹ ہے تو اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں آن لائن بھی مینڈلے میں پیپر انسٹال کر سکتے ہیں پیپر جو ہے اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو سب سے لاسٹ اور سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ میں وہ سب سے ایمپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم کیسے مینڈلے میں اپنی انفارمیشن کو سٹور کر کر رکھتے ہیں تو آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آل ڈاکومنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ آل ڈاکومنٹ میں کلک کریں گے تو یہ پہ ایڈیٹ سیٹنگ آ جائے گا ایڈیٹ سیٹنگ پہ کلک کروگے تو یہ پہ آپ کیا کروگے سنکرون آئیز آٹیج فائل پہ جا کلک کروگے آر ریڈی جو ہے وہ ٹک کا نشان بنا ہوگا اگر ان کیس نہیں ہے تو سیلیکٹ کروگے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جاؤگے سیلیکٹ کروگے اس پہ کلک کروگے جیسے آپ سیلیکٹ سنکرون آئیز پہ کروگے تو یہاں پہ سنکرون آئیز ہو جائے گا سیلیکٹ کروگے تو آپ پورے پورے پیپرز کیا ہو جائیں آن لائن کلورز میں چلے جائیں گے اب ہم آن لائن کلورز میں چیک کرتے ہیں کہ پیپر وہاں پہ آئے کے نہیں تو ہم کیا کریں گے ٹولز پہ جائیں گے ہیلپ میں جائیں گے جائیں 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 جیسے ہم میندلے ویب سائیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ دیکھ پورے کے پورے پیپر جو ہیں وہ جہاں پہ آگے اب ہم نے ایک پیپر یو تھا ہم نے کیا کیا تھا اس کو ہم نے انٹروڈکشن میں رکھا تھا ایک پیپر فیبر والا تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اس پہ ہم کیا کریں گے جیسے کلک کریں گے تو یہاں ریڈ کا آفشن آئے گا ہم ریڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارا پیپر آن لائن کھل جائے گا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا سسٹم ایک جگہ چھوڑ کے جاتے ہو آپ آن لائن دوسرے سسٹم پہ جا کے اس پیپر کو کھولتے ہو تو پہ بھی آپ کا پیپر آسانی سے کھل جائے گا اور بید اینوٹیشن آپ اس پیپر کو پڑ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہ والا پیپر ہم نے اس کے آگے پڑھا اور یہاں پہ ہم اس کو کھل سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کر دیا اب آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ یہ بند کر دیتے ہیں اور دوبارہ اپنے سسٹم پہ جا کے آپ اس پیپر کو دیکھتے ہیں کہ چلیئے اب میں اس کے آگے پڑھتا ہوں تو ایک سسٹم سے جیسے آپ دوسرے سسٹم پہ فلپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم اس پیپر کو جیسے ہی کھولیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو سنکرون آئس پہ ایک بار کلک کر دیں گے اب دیکھ جیسے ہی یہ سنکرون آئس ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آن لائن جو اینوٹیشن اس پہ لگائی تھی جو ہائی لائٹ کیا تھا وہ جہاں پہ آ گیا تو مزیدار بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیپرز کہیں بھی پڑھ سکتے ہو آن لائن اس کو کھول کے اپنی میانڈلے کی سائیٹ پہ جا کے تو یہ بھی اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم گھر رہ گیا تو ہم گھر ہی جا کے اس پیپر کو ریڈ کر پائیں گے ایسا نہیں ہے اب کہیں پہ بھی جا کے آن لائن کھولو پیپر پھڑو دوبارہ سے کلوز کرو اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کی پوری کی پوری انفارمیشن ویسے ہی سٹور ہوتی رہے گی تو نیکس سٹیپ آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا سسٹم میں خرابی آ جاتی ہے جہاں ہمارا سسٹم کریش ہو جاتا ہے تو کیسے ہم اپنی ڈیٹا کو ریسٹور کریں گے چلیے اس کا بھی ایک ٹریلر ہم آپ کو بتاتے ہیں تو فار اگزمپل مان لیجئے کہ یہاں پہ یہی والا پیپر ہے جو ہم نے فیبر میں رکھا تھا اس کو ہم کیا کریں گے اس کی اریجنل فائل سے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے تو ہم اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور ہم کلک کریں گے اوپن کنٹیننگ اور اس فولڈر جیسی اوپن ڈیلیٹ کر دیا کہ ہم ہم سسٹم کریش ہو گیا یہ والا پیپر اب اس میں نہیں تو اب ہم نے کیا کیا اس کو کلوز کر دیا یہاں پہ ہم نے اپنا مینڈلے اس کو بھی کلوز کر لیا اب ہم دوبارہ سی مینڈلے کو کھولتے ہیں اب دیکھی جیسے ہم نے مینڈلے کھولا بلو کلر میں نشان آگیا یہ بتا رہا کہ آپ کا پیپر سسٹم میں نہیں ہے لیکن آن لائن سٹوریج میں ہے جو کہ ہم نے جہاں سے جا کے دوبارہ اس کو کیا کر دیا آپ کے سسٹم میں ری سٹور کر دیا تو یہ پیپر دیکھئی یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو دوبارہ سے وہی پیپر آگیا اور مزے دار بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ریڈ کر کے رکھا ہوا تھا بیسے ہی وہ پیپر آیا ایسا نہیں ہے کہ نی سے ری سٹور ہوا ہے تو سارے سارے انوٹیشن جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوگے بید انوٹیشن وہ پیپر آئے گا تو فائنلی مزے کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم منڈلے کو اچھے طرح اپریٹ کر رہے ہیں تو ہم منڈلے کو یوز کر رفرینس کر سکتے ہیں رفرینس سٹائل چینج کر سکتے ہیں سٹائل چینج کرنے کے بعد ہم ان فائلز کو اچھے سے ارینج کر سکتے ہیں ٹائٹل وائز ارینج کر سکتے ہیں ایر وائز ارینج کر سکتے ہیں اس کے بعد منڈلے کے اندر اپنا پی ڈی ایڈر ہے جس کو یوز کر کے ہم بہت اچھے اچھے اینوٹیشن کے ساتھ آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنا پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے اس کو آن لائن سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ان کیس اگر ہمارا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ crash ہو جاتا ہے تو ہم اپنی ڈیٹا کو ری سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہ سارے تھے منڈلے کے بینیفیٹ اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ منڈلے میں کچھ انفارمیشن کم ہے اس میں یہ والا سٹیپ بھی ہونا چاہیے تھا تو آپ کمنٹ واکس میں جا کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ منڈلے پہ ری سرچ کر کے اس کو دوبارہ انڈرسٹینڈ کر کے اب تک اس کی لیمیٹیشن کو سالو کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے جو منڈلے میں لیمیٹیشن نظر آتی ہے وہ ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری difficult boards آ جاتے ہیں اب جیسے ہی ہم Chrome میں Google Chrome میں کوئی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں dictionary والا extension جو ہے add کرتے ہیں اور جیسے بھی ہم board پہ click کرتے ہیں تو وہاں پہ dictionary کا option آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی annotations میں dictionary والا option نہیں ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ limitation ہے منڈلے کو dictionary اس سنسلے میں میں نے منڈلے کی ٹیم کو میل کیا کہ آپ کو اپنی نئے برجن میں یہاں پہ annotations میں dictionary والا option لانا چاہیے تو ان کی ٹیم کی طرف سے مجھے response بھی آیا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے تو جہاں پہ انہیں ساب ساب شدوں میں لکھا ہوا ہے کہ at this moment یہ والا function جو ہے ہمارے software میں نہیں ہے لیکن جیسے ہی ہم آگے اس کا update version نکالیں گے تو ہم آپ کا یہ والا point consider کریں گے اور اس کو وہاں نئے update میں لانے کی کوشش کریں گے تو سجنوں اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ویڈیو ٹوٹوریل ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں آپ کا ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لئے دھنیاباد ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے سارے کے سارے پروجیکٹ منگل میں رہیں بہت بہت شکریہ